السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا حضور تصور شیخ کی وضاحت فرماتے ہیں تو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تصور شیخ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اگر شیخ موجود ہوتا تو وہ اس کام کو کیسا پسند ہونا پسند کرتا ایسی کیفیت کا مرتب ہونا تصور شیخ کہلاتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں شیخ کی ادم موجودگی میں بھی اس کی مرضی کے مطابق ہو جس طرح کے استاد کا تصور امتحان کے دوران پہچے حل کرا سکتا ہے تصور کا مطلب ہے کیفیت کا چھایا رہنا اس کے مطابق سفر کرنا اور اس سفر میں فاؤل نہ کرنا یعنی یہ بات احساس پر سوار ہو جاتی ہے ہر وقت انسان اس کے بارے میں سوچتا رہے اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس جیسا سوچنے لگ جاتا ہے اس جیسا کرنے لگ جاتا ہے جب خیال خیال کے مطابق ہو جاتا ہے عمل بالعموم عمل کے مطابق ہو جاتا ہے اور نتیجہ بالخصوص نتیجے کے مطابق ہو جاتا ہے اس کے لئے ہم علم ہم عمل ہو جاتے ہیں اور ایک مقام پر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم شکل بن جاتے ہیں اگرچہ آج کل یہ بات بہت نایاب ہے لیکن ان کی صورت کا ایک جیسا ہو جانا ممکن ہے صورت ایک جیسی ہو جاتی ہے آواز ایک جیسی ہو جاتی ہے نتیجہ ایک جیسا ہو جاتا ہے پھر ایک مقام آتا ہے کہ اس کو نظر عطا ہو جاتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ ساری صورتیں اصل میں ایک ہی صورت ہے تمام انسان ایک ہی انسان ہے اندر سے انسان ایک ہی ہے وہی عارض ہوتا ہے وہی خوش ہوتا ہے وہی اداس ہوتا ہے وہی راہنما ہو جاتا ہے وہی مسافر ہوتا ہے بعد رسل ایک ہے ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے خالق بنانے والا ہے اور بندہ مخلوق ہے فنکار ایک ہے اور فن ایک ہے آنسو ویسے کے ویسے ہیں خوشیاں ویسی کی ویسی ہیں غور کرنے سے محسوس ہوگا کہ اسی نے کفر کو بھی پیدا فرمایا ہے کافر سے پہلے کفر پیدا فرمایا کافر بعد میں پیدا ہوا یہ سڑک اس نے بنا دی ہے کفر کی اس پر کوئی نہ کوئی تو چلے گا اب اس پر بھی تو رونک لگنی ہے میلا لگے گا ادھر بھی میلا لگے گا ادھر بھی میلا لگے گا مندر بنا ہے وہاں گھنٹی لگی ہوئی ہے وہاں پر کچھ لوگ بیٹھیں گے کہ نہیں ایک دوزق بنائی ہے جنت بنائی ہے رونک میلا کچھ ادھر کچھ ادھر بات دراصل خالق کی اپنی مرضی کی ہے جب وہ چاہے راضی ہو جائے تو ادھر کے لوگ ادھر ہو جائیں اور راضی نہ ہو تو ادھر کے لوگ ادھر آ جائیں اس کا اپنا کھیلے اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں جیسے چاہے پہچانا جائے اس لیے بات آسان ہے تصور سے سمجھ آتا ہے کہ اصل میں بات کیا ہے جو جس کا خیال ہو وہی بات نظر آ جاتی ہے زندگی میں جب کبھی دو راستے آ جائیں اور تز بزو پیدا ہو جائے جس راستے پر آپ محسوس کریں کہ شیخ سے دور ہو رہے ہیں تو دوسرے راستے سے پتا چلے گا کہ آپ شیخ کے قریب آ رہے ہیں یعنی وہ اگر موجود ہو تو بات آسان ہو جاتی ہے کہ فلان صفر ٹھیک ہے اس کا کیسے پتا چلے گا یہ کہ یہاں پر تصور پرورش پاتا ہے اور یہاں پر تصور کٹ جاتا ہے پھر وہ آپ کو بالکل اسی کیفیت کے روپ میں آتا بھی کرتے ہیں کچھ لوگ قوالی میں بیٹھیں تو انہیں نیند آ جاتی ہے کچھ لوگ گانے میں بیٹھیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہتے ہیں بیمار ہو گیا کچھ لوگ زیادہ کھائیں تو بیمار ہو جاتے ہیں اپنے اپنے مزاج کی بات ہے زندگی کے اندر زائقہ اور کیفیت بدلتے رہتے ہیں شیخ آپ کی کیفیت کے اندر رہنے والے احساس کا نام ہے یہی خیال آپ کو زندگی کے تذبذب کے لمحوں سے بچاتا ہے تصور شیخ زندگی میں لمحہ بلمحہ رہنمائی کرتا رہتا ہے کہ کیا کرنا ہے تصور شیخ فارمولہ بھی ہے کوشش بھی ہے آتا بھی ہے وہ شخص سلام کر کے چلا جاتا اور پھر واپس آ جاتا ہے کہتا ہے دل چاہتا تھا دوبارہ سلام کر آؤں سمجھو کہ اس شیخ کو تصور اس شخص کو تصور مل گیا شیخ کا تصور انسان کی دل سے ہر نقش مہف کر دیتا ہے سب پریشانیاں دور کر دیتا ہے یہ ایسا تصور ہے جو باقی ہر تصور سے آزاد کر دیتا ہے مہف کر دیتا ہے نہ کوئی خیال ہے اور نہ کوئی وہم نہ ہونا ہے اور نہ نہ ہونا ہے وہ جگر نے کہا ہے کہ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا عصیری ہے کیا رہا ہی ہے شیخ نے آزاد کر دیا اور آزادی میں عصیری عطا کر دی کہ اس تصور میں رہے گا اسی خیال میں رہے گا اسی احساس میں رہے گا یہ عصیری ہی نجات ہے کہ یہ آدمی لغزش سے محفوظ ہو گیا یہ عصیری اس کا حاصل ہے اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو